ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں کچھوہ اور خرگوش رہتے تھے خرگوش کو اپنی تیز افتاری پر بڑا ناز تھا اور وہ کچھوے کو بار بار سو سفتاری کے تونے دیتا تھا ایک دن کچھوے نے خرگوش سے کہا کے دور لگا لیتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا ہے کچھوے اور خرگوش نے ایک نشان مقرر کیا اور دور ناز شروع کر لیا کچھوہ تھوڑی دیر آہستہ آہستہ چلتا رہا جبکہ خرگوش اپنی تیز افتاری کی وجہ سے بہت جلدانکوں سے پوجل ہو گیا کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد خرگوش نے سوچا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گا بہت آگے نکل گیا ہوں کیوں نہ میں تھوڑی دیر آرام کرلوں تو آرام کرنے کے لیے خرگوش تھوڑی دیر لیٹ گیا اور سو گیا کچھوہ آہستہ آہستہ چلتا رہا جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے دوڑ لگائی لیکن دیکھا کہ کچھوہ پہلے سے اس نشان پر پہنچ چکا ہے جو انہوں نے دوڑ کے لیے مقرر کیا تھا خرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی اور کچھوہ اس سے دوڑ میں جیت گیا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گرور کا سیر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے اور گرور سے بہت لاتا ہے